بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم اگینٹو مائی نیو بلاغ دوستو آج کی بلاغ میں میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ بھئی ہماری ہر بری پسل لگی ہوئی ہے اور بھئی گندم کے پسل پیک پر ہے اور گندم کی ہر بری پسل نے ہماری گاؤ کو مزید خوبصورت کر دیا ہے تو آج کی ویڈے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اس سیزن میں ہمارے گاؤ میں کیا کاشت کیا جاتا ہے اور کاشتکاری کس طریقے سے کی جاتی ہے بھئی ایڈوانس یہاں پر کچھ ہے بھی یا نہیں پرانی طرح طریق سے کاشقاری کی جاتی ہے اور آپ سوکھ ساتھ ہی ساتھ دیکھ کہ بھئی ہماری ہر بری کیت اس ہر بری کیتوں کا راس کیا ہے یہاں پر پرتلائزر کوتسہ دیا جاتا ہے یعنی کاشتکاری کی یہاں پر کیا حالات ہے کاشتکاری کس طریقے سے کی جاتی ہے آپٹیفیشن طریقے سے کی جاتی ہے یہاں پر کتنی ایڈوانس ہے کاشتکاری پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آج کی ویڈیو میں بھئی اس لئے ویڈیو میں ان تک جوڑے رہنا اور ابھی تک اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیشے آپ لوگ کو ایک ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دیکھے گا جللی سے جلل اسے پرس کریں اور ہماری چینل کو کیجئے گا سبسکرائب ساتھی ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو کریے کا پرس تاکہ آپ کو ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیوز ایسے ہی ہری بھری کیتوں میں ملتی رہے تو بھئی ویڈیو میں آپ لوگوں نے بورڈ نہیں ہونا ہم کوشش کریں گے کہ بھئی ویڈیو کو انٹرسٹنگ بنا سکے اور بھئی ایکسپینینس ہمارا اتنا نئی ہے ویڈیو منانی میں لیکن آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کر دینا ہے تو بھئی ویڈیو پر آگے بلٹے ہیں بھئی آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگ تو اپنے گاہوں کی خوبصورتی یہاں پر کاشکاری کیسے کی جاتے ہیں؟ تو دوسرے یہاں پر اب ہے وینٹر سیزنggakیوں میں دوسرے یہاں پر کاشکاری کی جاتی ہیں گندم کی بہت ہی زیادہ مقدار میں۔ ھوبotsーگندم اب جیسے کہ ہم کاشکاری کر رہے ہیں گندم کی SAL非 تو گندم دوسرے ہمارے ہاں یہاں پر اتنا اگائی جاتا ہے کہ بھئی یعنی پوری کتفر پر اگائی جاتا ہے۔ اگر یہاں پر ایک کرد بھی چھوڑ دیا جائے تو اس کو بہت برا مانا جاتا ہے اور ایک کرد بھی یہاں پر نہیں چھوڑا جاتا یعنی گندم یہاں پر ہمارے ہاں بویا جاتا ہے تو دوستو اتنا گندم بویا جاتا ہے پر ایسا پر ہمارے ہاں یہاں پر اتنا گندم بویا جاتا ہے جو کہ ہماری آنے والی سیزن تک آنے والی گندم کی سیزن کے لئے کافی ہوتا ہے تو پھر اس طرح کیسے ہم لوگ تو دوستو اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ہاں گندم اگایا جاتا ہے یا پھر بویا جاتا ہے اس کے بعد دوستو گندم کا سیزن جیسے ہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد مکہ کی سیزن شروع ہو جاتے ہیں اور جوار یعنی مکہ کی پسل کاشت کی جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہاں پر ہریالی ہے ہر طرف بھی ہریالی ہے پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی علاقے میں دوستو ہے گندم ہر طرف لگے ہوئے ہیں یہاں پر دوستو ہمارے ہاں علاقے کی خاصیت کی ہے وہ اس وجہ سے مشروع ہے کہ یہ اتنا ہے کہ اس پر گندم بھی اگایا جاتا ہے یعنی یہاں پر پہاڑ اتنی ہے کہ چڑھنا مشکل ہے اور پھر ہموار یعنی میدان اتنی ہے کہ اس پر گندم ہویا جاتا ہے تو یہ ہمارے علاقے کو ہم کوئی نہ ہی میدانی علاقہ کے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم پہاڑی علاقہ کے سکتے ہیں تو بھئی اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہاں پر گزر گزر ہوتا ہے اور یہ گندم بھوئی جاتے ہیں پھر سمر سیزن میں جوار یعنی مکھے کی فصل بھوئی جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگوں یہاں پر گزر گزر کرتے ہیں توڑا درب نیچے چاہیے جائے یعنی ہمارے گاؤں سے توڑا آگی تو وہاں پر پانی بہت زیادہ ہے تو وہاں پر چاول کی فصل بھی تیار کی جاتے ہیں یعنی ساری چاوائی کی پسل بھی بوئی جاتے ہیں اب دوستو یہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے بیل وغیرہ کی ذریعی یہاں پر زمین کو دی جاتی تھی یعنی گندم کیلئے جگہ ہموار بنائی جاتی تھی لیکن اس کے بعد آگئے ٹریکٹر اور ٹریکٹر کی ذریعی بھی ہمارے ہاں یہاں پر کشکاری کی جاتی ہے اور لوگ ٹریکٹر کی ذریعی بھی کشکاری کرتے ہیں دلک پری دلکہ یعنی لوگ ٹریکٹر بلواتے ہیں اور پھر یہاں پر پرٹلائزر کی کرم بات کرتے ہیں اب جی سیزن بالکل جیسے کہ گندم کی پسل اب اس ٹیج پر آگئی ہے تو اب یہاں پر جوہے بالکل وہ سیزن ہے جوہے وہ جوار کا یعنی ساری مطلب اب سیزن یہاں پر ہے گندم کا یوریا کا یعنی یوریا پرٹلائزر اب ان کی اٹو کو دیا جاتا ہے کیونکہ جب گندم کی پسل اس ٹیج پر آجائے تو اس ٹیج پر آنے کے بعد یہاں پر اس کو پرٹلائزر دیا جاتا ہے تو یہ کچھ انفرمیشن تھی دوستو ہماری علاقے کے حوالے سے امیت کرتے ہیں کافی ہوں گے یہ اتنی جوش ہے ایک گاؤ کے حوالے سے جاننے کے حوالے سے کہ باقی یہ بلکل پہاڑی علاقہ بھی ہے اور میدانی علاقہ بھی ہے کبھی ولاگ تھی کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے جب کوئی ولاگ میرا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ باید یہ پہاڑی علاقہ تھا نہیں یعنی جس دہا پر گندم کی پسل اتنی بڑے بڑے کیس وہاں پر آویلیبل میں جو موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو پہاڑی علاقہ کہہ سکتے ہیں اب میرا کیمرہ اتنا اچھا نہیں ہے ورنہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا کہ ہمارا علاقہ کتنا جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے تو بھئی امید کہتے ہیں آپ کو آج ولاگ پسن آیا ہوگی ولاگ کو ختم کرنے کا ٹائم ہو گیا اور یہ میرا کمینہ چھوٹا سا گدہ بائی ہے اس گھر ہی ختم ہو جائے وہ آپ لوگ غلط مت سمجدہ میں جب بھی ولاگ چارٹ کر لیتا اسے ہی آجاتا ہے اور ہم نے اس کو رکھا ہے ان تین گائیوں کو پالنے کے لئے یہ اس کے ہے گجر ہے گجر ہے تیک کے دوستو نیکس ولاگ میں ملتے ہیں آتفر کے لئے اللہ حافظ چینل کو لازم ان سبسکرائب کیجئے ورحمد آپ مجی دیں گی